عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی محمد و علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ انام کے ساتھویں اور آٹھویں رکو کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے پچھلی نشیس میں پڑے گئے دون رکو کا ایک مختصر سا خلاصہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی بھی بستی پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک وہاں کے لوگوں تک پیغام حق نہ پہنے رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کو پہلے ہلکے پھلکے عذاب دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے نادم اور رہ راست کی طرف لوٹ لیکن اگر پھر بھی وہ اپنی غلط روش پہ قائم رہتے ہیں پھر انہیں کوئی نہ کوئی سخت عذاب اپنے گریفت میں لے لیتا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ہر فرد کو ان تمام صفحہ سے نوازہ ہے جو مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اب اگر وہ شخص اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو حقیقی مقصد کے بجائے اپنی ذاتی خواہشات کے تکمیل کے استعمال کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اور اس طرح عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے تیسری بات اللہ تعالیٰ کے پیغامروں کے ذمہ اس کا پیغام لوگوں تک پنچھا دیں یہ پیغمبر ایمان لاکر عمالِ صالح کرنے والوں کو ایک اچھے انجام کی بشارت اور انکار کرنے والوں کو ان کے برے عمال کے بیانک نتائج سے خبردار کر دیتے ہیں چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مخلوق کے سب سے بڑے خیر کا وہ اہلِ ایمان کو احکاماتِ علیہ کی تعلیم دیتے ہیں اور مقصد زندگی کے حصول کی عملی تربیت کرتے ہیں انہیں ایسے لوگ بہت معبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے جان و مال سے جد و جہد کرتے ہیں آخری بات ایمان اللہ تعالیٰ اور اس خبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوان سے واپس پڑی عمالِ صالح انجام دینا عصق فار اور توبہ اور مخلوقِ خدا کی بلا تفریق خدمت اور تقوی شہاری کاملیابی کی کنجی ہے اتوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنِ کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں آئیے متعلق قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ الانام رکوع نمبر سات اور آٹھ جو کہ آیات ستاون سے ستر پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نخیتو آن آبداللزین آتا دون من دون اللہ کہہ دیں مجھے ممانیت ہے کہ میں بندگی کروں جن کو تم فکارتے ہو اللہ کے سوا قل لا اتبع احوائکم قزللتو ازم وما آنا من المختدی کہہ دیں نہیں تباہ کرتا میں تمہاری خواہشات تحقیت تب میں بٹک گیا اور نہیں ہوں میں ہدایت کی آفتہ سے نوحید منع کیا کے ایم فرمیڈن پچھرا رکوع اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اور اس کے لئے خاطر ہاتھ جد و جد کر رہے ہیں تو ان کے لئے سلامتی کی خوش خبری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنی رحمت کو لازم قرار دے لیے اور اگر کوئی جہالت کے وجہ سے کوئی برا کام ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ فوراں توبہ کر لیں افتاق فار کریں اپنی سب درست کر کے پھر سے مصروف عمل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے اور ان کے لئے مغفرت کا سمان پیدا کر دیں گے اب اس رکو کا آگاز حق کا انکار کرنے والوں سے ہو رہا ہے کہ ان لوگ اسے کہہ دیں کہ تم لوگ اللہ وحدہ الاشی کو چھوڑ کر جنہیں پکھار رہے وہ مجھے ان کی بندگی سے منع ہے اور میں تمہارے خاشات کے پیشے نظر ایسا کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ اگر میں بھی ایسا کرتا ہوں تو پھر میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے اس صورت میں تو میں بھی تمہاری طرح اپنے راہ گم کر لوں گا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حق کے داخل اور حق کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا سورہ مومنوں آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے اگر حق تابع ہوجائے ان کی خواہشات کے تو ضرور فساد پھیل جائے آسمان و زمین میں اور جو کوئی بھی ان میں ہیں کہہ دیں میں دلال روشن پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے جبکہ تم تقذیب کرتے ہو ان کی نہیں ہے میرے پاس جس کی تم عجرت مچا رہے ہو نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا وہ ہی کیا سناتا ہے حق اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والے تستہ جلوں تم جلدی مانگتے ہو تم کہہ دیں جلدی چاہتے ہو تو سیکھ ٹو ہیسٹر حکمرانی انتظام انسرام گوورننٹس الفاصلین فیصلہ کرنے والے ہر چیز کے حد کو بلکل واضح کر دینے والے ڈیسائڈ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پہلوں جبکہ تم اسے جان لینے کے باوجود جھٹھا رہے ہیں ایسی صورت میں بھلا میری اور تمہارے درمیان کیسے مفہامت ہو سکتی جب ہم دونوں کے راستے ہی الگ الگ ہیں ہم دونوں کی طرد فکر طرد عمل ہی الگ الگ ہیں تو مندل ایک کیسے ہو سکتی اور جہاں تک تمہارے اس مطالبے کا تعلق ہے کہ تمہیں جس انجامکار سے ڈرایا جا رہا ہے وہ جلدی ظہور میں کیوں نہیں آ جاتا جان لو ہر عمل کا رد عمل ہے اور وہ کسی قائد اور قانون کے تحت ہوتا ہے کسی معاملے کا فیصلہ کرنا کب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر معلوم ہے کیونکہ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس طرح کے لوگوں کی اجلت بازی سے مطلق سورہ اغنقبوت آیت نمبر ترپن میں ارشاد ہے اور یہ اجلت مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کی اور اگر نہ ہوتی ایک عجل نام صد تو ضرور آ جاتا ان پر ایک عذاب اور وہ آئے گا ان پر اچانک اور یہ شعور نہیں رکھتا کہتے ہیں اگر میرے پاس ہوتا جس کی تم اجلت مچا رہے ہو ضرور چکا دیا جاتا معاملہ میرے اور تمہارے ماں پہ اللہ تعالیٰ سب سے آئے علب رکھتا ہے تعالیٰ کا اے نافرمانو تم جس چیز کا تقاضہ کر رہے ہو اگر اس کا جلت لے آنا میرے ذاتی اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا یہ معاملہ تہ ہو چکا ہوتا اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ظلم کرنے والوں کے عمال کا نتیجہ کب ظہور پذیر ہوگا اسی کے پاس تمام اختیارات بھی ہیں اور اسی کو ہر چیز کا علم ہے سورہ نمل آیت نمبر چونتیس میں ارشاد ہے بے شک آپ کا رب تہہ فرما دیتا ہے ان کے مابین آپ نے حکم سے وہی عزت والا علم رکھنے والا ہے اور اسی کے پاس کن یہاں غیب کی نہیں کوئی علم رکھتا اس کا سوائے اس کے اور اسے معلوم ہے جو کچھ بر و باہر میں اور نہیں گرتا کو ورک مغرو علم رکھتا ہے اس کا اور نہ کوئی دانا زمین کے ہندیروں میں نہ کوئی مرتوب شے اور نہ کوئی خوشک مغرو کتاب مبین میں ہے مفاتح چابیاں قطالع کھولنے کے اوزار کیس تس کو تو گرتا ہے فالس ورکا کوئی پتہ یعنی لیف رتب کوئی ایسی چیز جس میں رتوبت یا نمی یا کہلیں گیلہ پان موجود ہو مایسٹ یا ڈیمپ جابیسن سوکھی چیز غیر مرتوب جس میں نمی نہ ہو کہہ سکتے ہیں ڈرائی غیب کی کنجیاں یعنی انسانی ہوا سے پشیدہ حقائق ان کو سامنے لانے کا اور ان کو سامنے لانے کا طریقہ اور قانون اسی اللہ تعالیٰ کا ہے خوشکی اور طریق ظاہر اور باطن مادی اور غیر مادی غرض اس کے پاس ہر شئے کا مکمل علم ہے کوئی پتہ کب گرے گا اور زمین کے ہندیروں میں پڑا وہ کوئی دانہ کب پھوٹے گا کوئی نیاش گوفہ کب نکلے گا اور کیسے کوئی پھل پک کر تیار ہوگا یہ اسی کے علم اور اسی کے مقرکردہ قوانین کے مطابق ہے اور یہ سب کچھ کائنات مبین یعنی کائناتی قوانین اور فارملو کے کتاب میں درج ہے سورہ یونس آج میں ایک سٹھ میں ارشاد ہے نہیں آجل تمہارے رب سے ذرہ برابر زمین میں اور نہ آسمان اور نہ ہی کوئی چھوٹا اس سے اور نہ ہی کوئی بڑا مگر وہ ہے کتاب مبین اور وہی جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کو اور علم رکھتا ہے جو ارتقاب تم نے کیا دن میں پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری ہو پھر اسی کی طرف تمہاری مراجیت ہے پھر وہ بتلا دیتا ہے تمہیں جو عمال تم کرتے ہیں جرہ تم تم نے جرہی کی تم کر چکے تم نے ہدیڑا چیر پھار کی بھاگ دور کی جو سرٹ جو کمیٹڈ کہ وہی خالق اور مال کے حقیقی ہے جو خارجی کائنات کی طرح خود تمہارے اندر لیل و نہار کی گردش جاری رکھے ہوئے اسے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو خوب علم ہے پھر تمہیں رات کو سلا دیتا ہے دن کو اٹھا دیتا ہے یہ سب ایک قائدے اور قانون کے تحت ہے تمہارا ہر قدم تمہیں موبلتے عمل ایک طرف لے جاتا ہے اور ایک دن وہ مدت پوری ہو جاتے ہیں اب جو عمال تم نے عمر بھر کیے ان کا نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے اور اسے اگلے مرحلے میں مال کے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آگا سورہ زمر آیت نمبر بیالیس میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ لوٹا لیتا ہے انفس کو ان کی موت کے وقت اور جن کی نہیں آئی موت ان کو نید میں پس روک لیتا ہے جن پہ موت تہہ ہو چکی ہے اور بھیج دیتا ہے اور ان کو عجل مصاماتا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والا اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا مولا حقیق کی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ مکمل قابو حاصل ہے اور اس نے ہر شخص کے ساتھ کچھ محافظ تیینات کر رکھے ان محافظوں کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں سورہ کاف کی آیت نمبر 21 میں ملتے ہیں ارشاد ہے اور آتا ہے ہر نفس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک مشاہدہ کرنے والا سائکن باشاہی اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نظام ربی کے تحت اس کام پہ معمو اپنا کام انتہائی سے مہداری کے ساتھ انجاب دیتے ہیں اور مکرہ وقت جگہ اور حالات میں اسے وفاتے ہیں وفات پانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹھائے جاتے ہیں انہیں اپنے عمال کا حساب دینا اور اس کے بعد اگلے مرحلے کے لیے اروانہ کر دیے جانے ہیں موت کا وقت ہر ایک پہ آنا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے اور ہر کسی کو اپنا عساب دینا ہے اس لیے آج اگر ہم اچھا کریں گے تو زندگی کے اگلے مرحلے میں اس کا نتیجہ آسانیوں اور سہلتوں کی صورت میں سامنے آئے گی اور اگر یہ جب ہمیں بلتے عمل بلی ہوئی ہے ہم اس پر گلتیاں کتائیاں اور سرکشی کرتے رہیں گے تو یہی چیزیں ہمارے لئے تکلیف دکھ اور عذاب کا باعث بندہ تھی اس پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت سارا نظام چل رہا ہے اور اس نظام میں نہ کوئی غیر ذری دیر ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی نائنسان ہے کہہ دے کون نجات دیتا ہے تمہیں برو بار کے اندھیروں سے تم اسی کو پکار دے گڑ گڑا کے اور چپ چپ کہہ دے کہ اگر وہ ہمیں نجات دے اس سے ہم ضرور شکر گزاروں سے ہو جائیں کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر کرب سو مان تم تشریہ کن پھر بھی تم شرک کرتے تضروان زہری کرتے آجزی سے ہمبلی خفیہ خفیہ طور پر چھپکے چھپکے سیکرٹلی کرب شدید دکھ ڈسٹریٹ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر شک ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکے دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی انتہائے مشکل صورتحال سے واسطہ پڑھا وہ تمام زاری حالات اور واقعات ناموافق دکھائی دے رہے تھے اور وہ سارے سہارے جن کے ہم زندگی پر تکیہ کیا رکھتے ہیں وہ ہوا ہو گئے پھر کیسے سچے دل کے ساتھ اپنے خالق اور ملک حقیقی کو پکارا تھا کہ اگر آپ ہمیں اس صورتحال سے نکال دیں تو ہم ضرور شکر گزاروں سے ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے لیکن تھوڑی عرصے کے بعد یہ بندے سب کچھ بھول کے دوبارہ سے وہی غلطیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے لئے تباہی کا سامان کر لیتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23 میں اسی بات کی بہت خوبصورت بزارت ہے وہی ہے جو سیر کڑاتا ہے تمہیں برو باہر کی حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور لیے چلتی ہے اسے ایک باد موافق بہت خوش ہوتے ہیں اور جب آ جاتی ہے ان پر باد مخالف اور موجیں ہر طرف سے اور انہیں پختہ گمان ہو جاتا ہے کہ وہ گر گئے ہیں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کے دین کے ہو کر اگر آپ نے ہمیں نجات دی ہم ضرور شاکر ہو کے رہے ہیں پھر جب نجات دیتا ہے انہیں کبھی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں زمین میں نہ حق اے لوگو دراصل تمہاری بغاوت تم ہی پہ ہے ایک متہ حیات دنیا ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے تو بتا دیں گے جو عمال تم کرتے رہے ہیں جو عمال تمہارے اوپر سے نظر ڈالو کیسے ہم تصریف کرتے ہیں نشانیوں کی تاکہ وہ سمجھ لیں جل بسک ملبوس کر دے روپ پدل دے تمہارا شیجان چھوٹا کرو سیکٹ فیکشن یا پارٹی کیسے جوزیکہ زائیکہ کرا دے میک جو ٹیسٹ اور میک جو ایکسپیریانس وہ ذات باری تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں تمہارے غلط کاریوں سزا کی طور پہ کوئی عذاب بھیجتے اور اس کی شکل وہ غیر مادیاں ناصر بھی ہو سکتے ہیں اور مادی بھی بارش بھی ہو سکتی ہے اور زلزلہ بھی سلاب بھی ہو سکتا ہے اور تندہ تندہ آندھی اور جوں بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات گروہوں میں بٹھ کے ایک دوسرے سے برسل پیکار ہو جائیں اور جوں ایک دوسرے کو تباہ پر بات کریں سورہ انکبوت آیت نمبر تیس میں کچھ عذابوں کا بیان ہے جو پہلے والے اقوام پر ناظر سوہارے کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے سوہ ان میں سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند آندھی کسی کو آ لیا دماغ کے ان میں سے کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کرتا اور نہ تھا اللہ کی ظلم کرتا ان پہ لیکن وہ رہے خود اپنے اوپر ظلم کرتا پر بلے گور بات سے یہ ہے کہ اس طرح کی عذاب آج بھی آ رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح کے غلط کاموں کے وجہ سے ماضی میں محطرت اقوام پر عذاب آئے ہم بھی آج بھی جس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہارے اوپر یہ عذاب آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن سورہ فتح آج نمبر تئیس میں ارشاد سنت اللہ تعالیٰ کی تحقیق چلی آ رہی ہے پہلے سے اور تم نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہو یہ کائنات خالق اور مال کے حقیقی کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے اس کے نشانیاں اس پوری کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کمال میر بانے سے ان نشانیوں کو مختلف پہلوں سے ہمارے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہم پہ غور و فکر کر کے ہم انہیں سمجھ سکیں اور ایسے عمال نہ کریں کہ ہمارے اوپر کی عذاب نہ دیں وَقَذَبَ بھی قوموں کا وَهُوَ الْحَقُ اور اس کے تقزیب کی تمہاری قوم نے حالانکہ وہ حقیقت ہے قُلَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقِیرِ کہہ دیں نہیں ہوں میں تم پہ کذب کی لَكُلَّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَتْ عَلَمُونَ ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے پران قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا قُدَت کی نشانیاں بار بار پیش کرنے کے باقرود یہ قوم یہ لوگ انہیں نہیں سمجھ رہے اور ٹھوس آقائق کو برابر جھٹلاہے جارہے ان سے کہہ دیں میرا کام صرف تمہیں اچھے اور برے نتائے سے اگاہ کر دینا میرے زمان نہیں ہے تو میں تمہیں زبردستی صحیح رہا پہ چلاؤ قانون ربی کے مطابق ہر عمل کے نتائج کے ایک وقت اور اکترین کے ایک کارنوں کر رہے ہیں مختلف ہم وہ عمل تھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اور ایک خاص درجہ پہ پہنچنے کے بعد ان کے نتائج برامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ اپنے وقت پہ نمودار ہوگا اور پھر تمہیں اپنے عمال کا انجام خوب معلوم ہو جائے سورہ علیہ راف آیت نمبر 182 اور 183 میرشاد ہے اور جو تقذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ ہم بتدریج لے جائیں گے انہیں ایسی جگہ جس کا یہ علم نہیں لگ اور میں مولد دے رہا ہوں انہیں بے شک میری تدبیر پھروز ہے بہتار آیت اللہ دینا یخوزونا فی آیاتنا اور جب تم دیکھو وہ فضول بیعث کر رہے ہماری نشانیوں میں فارز آنہم حتی جاکوزو فی حدیث انو غیرے تو عراض بڑھتے ہیں ان سے حتیٰ کہ وہ منہ میں کھو جائیں کسی اور بات ہو فائمہ ین سے ینک شیطانو ملا تاکت باد ذکرہ مالکوں میں ظالم ہی اور اگر کبھی بلہا دے تمہیں شیطان تو مت بیٹھ یادہ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ جاکوزونا وہ بیکار باتوں میں مشغول ہے انگیجن بینٹ آس امہ جب کبھی جن سے یعنی آتا بلہا دے تمہیں ملک شو فرگیٹ طاقت بیٹھے ہو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری نشانیوں کے بارے میں غیر سجیدہ گفتگو کر رہے ہیں ترہ ترہ کی نکتہ چینیاں اور کب کج بحثی میں مشغول ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں تاہاں آنکہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کے کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر کبھی شیطان بلہا دے تو یاد آنے پہ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہے اللہ صلی اللہ کے نشانی کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ سری ظلم ہے اور نہیں ہے تقویٰ کرنے والوں پہ ان کے حساب سے کوئی شیطان لیکن ذکرہ لا لمجت تکور لپتہ ایک جہاں دھیانی تاکہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں اب جو لوگ احکامات علیہ کے خلاف وردی سے اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں اور ہر معاملے کا انتہائی باری گینی سے جاہزہ لیتے ہیں کہ ان سے کہیں کوئی کتاہی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا عبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ان پر اس معاملے میں کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیسی اچھی حرکتیں کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد دہنی کرواتے رہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی حرکت سے باز آجیں اور چھوڑ دیں جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو اور فریب دے رکھا ہے انہیں حیات دنیا میں اور یادیاں نہیں کرتے رہے اس سے کہ پھسا رہے کوئی نفس پس باب اپنے کسے نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہ شفاعت کرنے والا اور اگر وہ دے ہر موافضہ نہ لیا جائے گا یہیں ہیں جو پھسے ہوئے ہیں بس باب اپنے کسب ہم شرابوں من حمیم بازاب علیم بما کانو یا پھرو بس باب اپنے کسب ان کے لئے پینہ کھولتا ہوا اور عذاب الامراک بس باب کفر کے جو یہ کرتے ہیں وزار چھوڑ دو غرطم چانسہ چل مغالتہ دیا ان کو ڈیلیوڈڈ دیا تپسلا گرفتار ہو جائے تھنسہ رہے پکڑا جائے شفید ساتھ کھڑے بنے والا اپنے ساتھ ملانے والا شراب پینہ ہے حمیم جوش کھاتا ہوا بائنے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین سے غیر سجیدکہ مظاہرہ کرتے ہیں اور اسے کھیل تماشا بنائے رکھتے ہیں دراصل دنیا کے رنگ و بھو نے انہیں مغالتے میں ڈال رکھا ہے البتہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات پیش کرتے رہیں تاکہ کوئی بھی شخص اپنے قصب کے سباب بھانسا نہ رہ جائے اور سے یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو اس کا قدوست ہے اور نہ ساتھ دینے ہو اور اگر وہ اپنے روش نہ بدلے تو وہ اپنے پوری عمال کی سزا سے نہیں بچ سکتا چاہے وہ اسے بچنے کے لیے ہر محفظہ بھی دینے پہ تیار ہو جائے تب یہ قبول نہ ہوگا ایسے لوگ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاتے ہیں پھر ترہ ترہ کے دکھ اور پریشانیاں ان کے گلے کا ہار بنی رہتی ہیں ہر نفس اپنے قصب کے بدلے میں رہن ہے سورہ المدسر آیت نمبر ارتیس میرشاہ ہر نفس بس باب اس کے جو قصب اس نے کیا رہن رکھا ہوا ہے مفترض و خلاصہ انٹونر کو منکرین حق اپنے خواہشات کی اتباہ کرتے ہیں اور جب انہیں اس کی غلط روش کا انجام سے خبردار کیا جاتا ہے اس انجام میں کار کو دیکھنے کی اجلت میں چاہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے ایک طریقہ اکار اور قانون مقرر ہے جس کے مطابق عمال کے نتائج مرتب ہوتا ہے انسانی حواظ پرشیدہ حقائق ان کے سامنے رانے کا طریقہ اکار اللہ تعالیٰ کا مرتب کیا ہوا ہے سب کچھ کوئیسی کے علم اور مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے اور یہ سب کتاب مبین پینی کائناتی قوانین اور فارمولوں کی کتاب میں درج خالقی حقیقی خرجی کائنات کی طرح خود ہمارے اپنے اندر لیل و نہار کی گردہ سے جاری رکھی ہوئے ہیں ہم دن بار جو کچھ کرتے ہیں اسے خوب علم ہے وہ رات کو ہمیں سنا دیتا ہے اور پھر اگلے دن اٹھا دیتا ہے اسی قائد اور قانون کے تیت گردش اجام چاری رہتا ہے ہمارا ہر قدم ہمیں مولتے عمل کے ہاتھ میں ایک طرف لے جاتا ہے ہر کسی کو لوٹ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب دے اچھے عمال کا نتیجہ خوشگواریوں اور سہولتوں کی شکل لیکن بڑے عمال کا نتیجہ دکھ پریشانی اور تکلیفوں کی صورت میں سامنے آنے دنیا کا عمال و مطا ایک فریب جب کوئی یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو یہ سب کچھ یہی رہ جاتا ہے ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن بہت کام لوگ اس حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کا عبیب نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ان کے دامن سے وابستگی میں ہی ہماری نجات اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومت آپ رمائیں اور ہم اس پر نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرط تجبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم آپ رسول موسیقی